دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نابیٹ غریبی میں نام پیدا کر فکر اقبال کے پروگرام طریق شہبازی میں خوشحامدید ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال اور قرآن اقبال اور قرآن کو سمجھنے والے اکثر علماء اور دانشور اس بات کا برملہ اظہار کرتے ہیں کہ اقبال کا پیغام دراصل قرآن ہی کا پیغام ہے آج کی اس گفتگو میں ہم اپنے تین اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ بات کس حد تک مبنی برحق ہے اور کیا واقعی اقبال کے پیغام کو قرآن ہی کے پیغام کا پر تو کہا جا سکتا ہے یا نہیں اقبال بارگاہ رب العزت میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بجلال تو کے درے دل دیگر آرسونا دارم بجزی دعا کے بخشی با قبوتران آقابی اے خدا تیرے جلال کی قسم اس دل میں اس آرسو کے سوا کوئی دعا نہیں کہ تو ان قبوتروں کی اسی زندگی جینے والوں میں آقابی روح پیدا کر دے اور پھر اقبال اپنی شائری کے حوالے سے اپنے پیغام کے حوالے سے کیا فکر رکھتے تھے اس کا اظہار ان کے اس شیر میں ہوتا ہے کہ جس میں وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ ارز کرتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است در بحرفم غیر قرآن مزمے رست کہ اگر میرے اس آئینے میں کوئی جوہر نہیں اور اگر میرے ان حرفوں میں قرآن کے سوا بھی کوئی بات ہے تو روزِ میشر خارو رسوا کن میرا بے نصیب از بوسائے پاکن میرا تو آپ روزِ میشر مجھے ذلیل و رسوا کر دیجئے اور اپنے مبارک پاؤں کے بوسے سے مجھے محروم کر دیجئے اگر ہم بہت ظاہری نظر اور ستھی انداز میں بھی اس بات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ قرآن کی جو صفات ہیں اور اس کے جو مظاہر ہیں ان کا پرتو کسی نہ کسی ادنا درجے میں ہمیں کلامِ اقبال میں بھی نظر آتا ہے مثال کے طور پر قرآن کی بہت سارے تہیں ہیں بہت ساری پڑھتے ہیں ہم قرآن کو ایک دفعہ سمجھ پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ آتی ہے دوسری دفعہ جب پڑھتے ہیں تو کچھ اور سمجھ آتی ہے تیسری دفعہ میں کچھ اور اسرار و رموز جو ہیں وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے ہم اس بہر میں غوطہ زنی کرتے ہیں ویسے ہی ہماری سمجھ کے جو لیولز ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں قرآن کی اسی صفت کا پر تو کسی نہ کسی ادنا درجے میں ہمیں کلامِ اقبال میں بھی نظر آتا ہے اقبال کو بھی جب آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں کچھ سمجھ آتی ہے دوسری دفعہ سمجھ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تیسری دفعہ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسرار اس کے حتیٰ کہ اس بہر میں جب آپ غوطہ زنی کرتے ہیں تو بہت سے قیمتی فکر و نظر کے لولوے لالا جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ آپ اس کو جتنی بار بھی پڑھ لیں آپ اس سے بور نہیں ہو سکتے آپ اس کو ہزاروں دفعہ پڑھ لیں آپ اس کو لاکھوں دفعہ پڑھ لیں آپ اس کو رٹ لیں اور اس کو دہراتے چلے جائیں یہ کبھی آپ کو بور نہیں کرتا بلکہ جتنا آپ اس کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ایمان اور ایک روحانی خوشی اور روحانی سکون آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں قرآن کی اسی صفت کا پر تو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو کلام اقبال میں بھی نظر آئے گا اقبال بھی آپ کو بور نہیں کرتا آپ اس سے کبھی اکتہت کا شکار نہیں ہوتے آپ کبھی اس سے بور نہیں ہوتے بلکہ یہ ایک جذبہ عطا کرتا ہے ہر بار آپ کو آپ کو ایک ولولہ عطا کرتا ہے اسی لیے تو اقبال کو یہ مانتا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تخاک بخارہ و سمرکند تاثیر ہے یہ میرے نفس کی کے خزا میں مرغان سہرخان میری صحبت میں ہے خرسن پھر آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن اپنے کاری کو کبھی مایوس نہیں کرتا قرآن ڈانٹ اپٹ بھی کرتا ہے یہ سرزنش بھی کر سکتا ہے یہ آپ کو تانہ بھی دے سکتا ہے لیکن کبھی مایوس نہیں کرتا قرآن کی اسی صفت کا پر تو کسی نہ کسی ادنا درجے میں آپ کو کلام اقبال میں بھی جھلگتا نظر آتا ہے اقبال بھی آپ کو ڈانٹ اپٹ کرتا ہے اقبال بھی آپ کو آڑے ہاتھوں لے سکتا ہے وہ بھی آپ کو تانے دے سکتا ہے لیکن کبھی ناومید نہیں کرتا بلکہ بتاتا ہے کہ نہ ہو ناومید ناومیدی زوالِ علم و عرفہ ہے امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازتانوں میں اقبال اور قرآن کو پڑھنے والا کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں ہو سکتا کبھی ہمت نہیں ہار سکتا تو اپنی سرنوشت اب اپنے کلم سے لکھ خالی رکھی ہے خامہِ حق میں تیری جبیں یہ نیل گون فضا جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں اسی طرح قرآن کو پڑھنے والا کبھی نیکی اور بدی کی جنگ میں غیر جانبدار ہو کر نہیں بیٹھ سکتا کبھی امپارشل نہیں ہو سکتا کیونکہ اقبال بھی یہ سکھاتا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانش حق و باطل نہ کر قبول کہ تُو نیکی اور بدی کی جنگ میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا تجھے اپنا وزن حق کے پلڑے میں ڈالنا ہے نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنا وزن کس پلڑے میں ڈالتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفوی سے شرارِ بو لہبی قرآن اور اقبال کو سمجھنے والا کبھی غلامی پر رضا من نہیں ہو سکتا اقبال بھی یہ سکھاتا ہے یعنی از خوے غلامی زے سگاں خار ترست من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر پھر قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے والے کو ایک بصیرت عطا کر بھی جاتی ہے یہ بند ذہنوں کو کھولتا ہے سوچ کے دریچوں کو واہ کرتا ہے اقبال کو بھی قرآن میں غوطہ زنی کے باعث اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کی کہ وہ بہت سی سائنسی حقیقتوں اور اس کی باریک بینیوں سے آگا تھے اور بہت سے آگے پیش آنے والے حالات و واقعات کا ادراک بھی رکھتے تھے مثلا ایک صدی قبل یہ پیشین گوئی کی کہ گرہ خواب چینی سنبھلنے لگے ہمالہ کے چشمیں اُبھلنے لگے اور ایٹمی توانائی کی پیداوار کا راز یہ بتایا کہ لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں تو اقبال کا اجاز یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو بھی ایک بصیرت اتھا کر دی جاتی ہے اس کے اوپر بھی اس دنیا کے کئی اثرار و رموز جو ہیں وہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اس کائنات کے رازوں کو جو ہے وہ جاننا شروع کر دیتا ہے اور پھر یہ آپ کو آفا کی سوچ اتا کرتا ہے بلند فکری اتا کرتا ہے دلوں میں ولولے آفا گیری کے نہیں اٹھتے نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہو انداز آفا کی یہ اقبال آپ کو کوئے کا مینڈک نہیں بننے دیتا یہ آپ کو جو ہے وہ ہر طرح کی قید سے آزاد ہو کر بلند پروازی سکھاتا ہے اور شاہین کی زبانی یہ بتاتا ہے کہ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیل گون آسمان بے کرانا اور اقبال اور قرآن کو پڑھنے والا ہر طرح کے رنگ نسل ذات پات قبیلے اور مسلک کی قید سے آزاد ہو کر آفا کی سطح پر آپ کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں منفط ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں پھر قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن آئینہ دکھاتا ہے ہم کیا ہیں ہم اس حال میں کیوں کر ہیں ہم اس حال تک کیسے آپ پہنچے ہیں قرآن اس کی پوری تصویر کشی کرتا ہے بی اینہ ہی اگر آپ جاننا چاہیں کہ افراد اور اقوام دنیا میں کیوں کر اروج حاصل کرتے ہیں قرآن کھول کر بیان کرتا ہے افراد اور اقوام کیوں کر زلالت کی اتھا گہرائیوں میں جا گرتے ہیں قرآن کھول کر بیان کرتا ہے بی اینہ ہی اقبال بھی آئینہ دکھاتا ہے اقبال بھی آپ کو بتائے گا کہ آج آپ کا جو یہ حال ہے یہ کیوں کر ہے آج کے مسلمان اگر قرآن اقبال کے آئینے میں جاننا چاہیں کہ وہ اس حال میں کیوں کر آرم پہنچے ہیں تو وہ آئینہ بتائے گا کہ ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی باعث رسوائیے پیغمبر ہیں بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے اور جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے کون ہے تار کے آئینے رسول مختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانسٹیچیشن کو کس نے پسے پشٹ ڈال دیا تم نے تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر اور یہ وعدہ کر کے کہ اس نظام کو تم یہاں لاغو کرو گے تم نے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ وعدہ کہاں گیا کون ہے تار کے آئینے رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کامیار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارت و تمدن میں حنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہر کوئی مصد میزو کے تانہ سانی تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نہ دولتے اسمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ